نیزل پولیپس کی سمسیہ میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے جس میں ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ناک میں مانس ہے وہ بڑھ گیا ہے اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ پیسکرائب کیا جاتا ہے جس میں بیکت کو سانس لینے میں کافی زیادہ دکت کافی زیادہ پریسانی ہوتا ہے اور اس نیزل اسپری کا اپیوگ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کے دورہ کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے مریج کو تب ڈاکٹر کے دورہ یہ مریج کو دیا جاتا ہے اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے اسے یوج کیسے کرنا ہوتا ہے اس دوہ کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے ایک دن میں یہ نیزل سپری کیسے کتنا بار اپیو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی جب کسی کے ناک کے اندر یعنی ناک کے اندر جب مانس بڑھ جاتا ہے تب اس سمسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ نیزل سپری اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس سمسے میں کیا ہوتا ہے جب کسی کے ناک کے اندر مانس بڑھ جاتا ہے تب اسے سانس لینے میں کافی زیادہ دکت اور پریسانی ہوتا ہے جیسے کی جب اس کا ناک پراپر روح سے بند ہو جاتا ہے مانس بڑھنے کی وجہ سے تب اس کے گلے میں کافی زیادہ دکت اور پریسانی ہوتا ہے تب اس سمسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ نیزل سپری دیا جاتا ہے سائنیس انفلامیشن کی سمسے میں اس نیزل سپری کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس نیزل اسپری کا اپیوگ جیسے کی جب کسی کو الرجی ہو جاتا ہے الرجی ہو جاتا ہے تو جس سے اسے بار بار چھیکے آنے لگتی ہیں اس کے آنکھ میں پانی آتا ہے اسے چھیکوں کے ساتھ میں اسے ایسا بار لگتا ہے کہ اس کے سینے میں درد ہونے لگتا ہے جب چھیکے آتی ہیں تب ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی کو الرجی ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں اس الرجی کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نیزل سپری کا اوپیو کرنے کے لیے ڈاکٹر دیتے ہیں اور جیسے کہ جب کسی کو الرجی کی سمسیہ رہتی ہے تو بھی اس سمسیہ میں ناک سے پانی آتا ہے چھیکے آتی ہیں آنکھ میں پانی بھر جاتا ہے آنکھیں ایک دام لالی سا ہونے لگتا ہے آنکھوں کے چاروں طرف خجلی جیسا محسوس ہونے لگتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ اس نیزل سپری کا اوپیو کرنے کے لیے مریض کو دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کو سردی کی وجہ سے یا الرجی کی وجہ سے اس کے ناک کے اندر سوجان آ جاتا ہے درد ہونا ہی لگتا ہے لالی ماسہ پڑ جاتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ نیزل سپری اوپیو کرنے کے لیے مریض کو دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس نیزل سپری کے یوز کے بارے میں بتاتے ہیں کیسے یوز کیسے کیا جاتا ہے جیسے کی جب یہ نیزل اسپری یوز کیا جاتا ہے جیسے کی جب آپ لیٹ جائیں لیٹنے کے بعد میں آپ اپنے ناک کے اندر اس کو ایک یا دو بون ڈال لیں اور کافی دیر تک لیٹے رہیں جس سے کیا ہوگا جو اسپری رہے گا وہ آپ کے ناک کے اندر پراپر روپ سے ورک کرے گا یا پھر آپ اگر چیئر پہ بیٹھے ہیں آفیس میں بیٹھے ہیں تب اس نیزل اسپری کو آپ اپنے ناک کے اندر کریں اور ہلکا سا پوس کر دیں اور جو اپنا سیر ہے یہ چھت کی طرح پیانی اوپر کی طرف دس سے پندرہ منٹ کر کر بیٹھے رہیں اس سے بھی آپ کو کافی اچھا ریلیف مل سکتا ہے یہ اس کا یوز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ نیزل اسپریے ڈاکٹر کے دوارہ دن میں دو سے تین بار یوز کرنے کے لیے مریض کو بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس نیزل اسپریے کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس نیزل اسپریے کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کی جو اس نیزل اسپریے کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے آپ کے ناک کے اندر کافی زیادہ جلن کی سمسیاں ہو سکتا ہے آپ کے سیر میں درد کی سمسیاں ہو سکتا ہے اور آپ کو بومیٹنگ کے جیسا محسوس ہو سکتا ہے آپ کو نوزیا کی سمسیاں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کوئی سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے تو یہ نیزل اسفرے ترنت بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ترنت سمپرک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی دکت پریسانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ اپنی دکت پریسانی بتائیں پھر اس کے بعد میں کوئی دوا کوئی انجیکشن کوئی میٹسین لیں